فائنلی وہ ٹائم آ چکا ہے جب ہم سب کو جان لینا چاہے کہ ہمارے پاس جو بائیومیٹک ڈیوائس ہے چاہے وہ مورف ہو یا پھر منترہ ہو وہ سب آپ بند ہونے والی ہے اور اب آپ کو نئی بائیومیٹک ڈیوائس خریدنی ہوگی یعنی اگر آپ دونوں خریدیں گے تو کم سے کم پانچ سے چھے جا روپے کا خرچہ آپ کا ہونے والا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون کون شی وہ بائیومیٹک ڈیوائس ہے جو آپ کو بدلنی ہو ہوگی اور اگر ایسا کیا جا رہا ہے ان پیش یہ کی دوارا یا پھر جو سی ایس پی پر یہ بائیومیٹک ڈیوائس بند کی جاری ہے ایمیتر پر بند کی جاری ہے اس کا ریجن کیا ہے تو چلیے کمپلیٹ ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں اب موشٹلی یہاں پر دو ہی بائیومیٹک ڈیوائس زیادہ یوز ہوتی ہے یا تو مورفو یا پھر منترہ جتنے بھی سی ایس پی ہے جو بینک بجی جلاتے ہیں چاہے وہ اس بی ایک یا پھر کسی دوس دوسری 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 دوس تو کون شکرید نہیں ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے اب اگر آپ کے پاس مورفو بائیو میٹی ڈیوائس ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ بائیو میٹی ڈیوائس ہے میرا SPS CSPC سے چلتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں MSO یہاں پر 1300 اس کے بعد E3 اگر آپ کے پاس E1, E2, E3 کا بائیو میٹی ڈیوائس ہے مورفو ہے تو وہ اب نہیں چلے گا اب یہاں پر آپ کو E3 RD لکھا ہوا ہونا چاہیے اور یہاں پر L1 آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے گا وہ بائیو میٹی ڈیوائس چلے گا تو اگر آپ کے پاس E3 بائیو میٹی ڈیوائس ہے تو وہ نہیں چلے گا جیسے یہ ایک مورفو کا بائیو میٹی ڈیوائس ہے جس میں یہاں پر E3 2M لکھا ہے تو یہ کچھ نیا بائیو میٹی ڈیوائس ہے ہو سکتا ہے کچھ ٹائم تک یہ چلے لیکن اگر آپ کے یہاں پر صرف جیسے میرے یہاں پر لکھا ہوا ہے سرپ E3 لکھا ہوا ہے تو یہ بند ہونے والا ہے اور سب سے پہلے بند ہوں گے سیکیورٹی ریجن کی وجہ سے تو اب یہاں پر اتنا سمجھ لیجیے E3 2M لکھا ہے تو یہ بھی L0 بائیومیٹرک ڈیوائس ہی ہے اسی کے ساتھ یہ جو 1300 E3 لکھا ہے یا پھر 1300 E2 لکھا ہے وہ سبھی L0 ہی بائیومیٹرک ڈیوائس ہے بائیومیٹرک مورفو ہے اب مورفو میں جو L1 بائیومیٹرک ڈیوائس ہے وہ کچھ اس طرح کا دکھائے دیتا ہے جس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں E3RD لکھا ہوگا یہاں پر آپ دیان سے دیکھئے 1300 E3RD لکھا ہوگا اسی کے ساتھ سب سے last میں یہاں پر لکھا ہوگا RDL1 یعنی L1 کا الگ سے یہاں پر بتایا ہوگا تو یہ اب آپ کو بائیومیٹرک ڈیوائس چاہیے ہوگی اگر آپ CSP چلاتے ہیں تو یہ بائیومیٹرک ڈیوائس آپ کو خریدنی پڑے گی تو یہ L1 بائیومیٹرک ڈیوائس ہے اور یہ جو ہے وہ L0 ہے تو L0 ابھی بند کی جارہی ہے تو L0 اگر آپ کے پاس E3 ہے اور یہاں پر 2M لکھا یا پھر 2M نہیں بھی لکھا تو بھی آپ کی L0 بائیومیٹرک ڈیوائس ہے مورفو ہے اور منطرہ ہے تو MFS 100 لکھا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اب بند ہونے والی ہے تو اس کے ستان پر آپ کو جو بائیومیٹرک ڈیوائس خریدنی ہے وہ ہوگی MFS 110 تو یہ آپ کو فلیپ کارڈ پر مل جائے گی چلیے دیکھتے ہیں کتنے کی ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں منطرہ میں منطرہ MFS 110 L1 بائیومیٹرک ڈیوائس ہے یہ بائیومیٹرک ڈیوائس آپ کو خریدنا ہوگا اگر آپ APS چلاتے ہیں یہ میتر چلاتے ہیں جو کی 3399 روپے یہاں پر ابھی اس کا پرائیس دکھائی دے رہا ہے تو اب آپ جب بھی مورفو بائیومیٹرک ڈیوائس خریدیں تو یہاں پر دیان رکھیں کہ جو L1 بائیومیٹرک ڈیوائس ہے اس کے آگے یہاں پر MFS 1300 E3RD لکھا ہوتا ہے اگر صرف E3 لکھا ہے تو وہ آپ کو نہیں خریدنا ہے اور پیچھے کی سائٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا لکھا ہوگا RD L1 تو یہ آپ کو مورفو ڈیوائس خریدنا ہے اگر آپ خریدنے کی سوچ رہے ہیں ویسے سب کو خریدنے ہی پڑھیں گے تو کہنے کا مطلب ہے L0 جتنے بھی بائیومیٹرک ڈیوائس ہے منترہ میں منترہ آمامہ پس انڈرڈ اور مورفو میں E3 اور اس کے پیچھے کی جتنے بھی ہے وہ سبھی اب بند ہوں گے تو L1 جو بائیومیٹرک ڈیوائس ہے وہ اب چلنے والے ہیں تو یہ تو بات ہو گئی اب یہ سب کس لیے ہو رہا ہے تو یہ ہائی سکیورٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ نورملی میں سی ایس پی چلاتا ہوں تو میں اپنے فنگر پرنٹ کا کلون بنا لوں گا اور میرے استان پر میرا دوسرا کوئی بائی کام کرتا رہے گا اور میں یہاں پر ہوں گا ہی نہیں تو اسی طرح سے باقی چیزوں میں بھی ہو رہا ہے ادار سینٹروں پر ہو رہا ہے اور یہاں پر ای میتر پر بھی ہو رہا ہے ای میتر کے آئی ڈی کوئی چلا رہا ہے کسی کے نام سے کیونکہ کلون منا رکھے ہیں فنگر پرنٹ کے تو یہ جو الون بائیومیٹرک ڈیوائس آئے ہیں ان میں کلون والا سسٹم کام نہیں کرے گا تو ہائی سکیورٹی کے لیے اور زیادہ سیفٹی کے لیے یہ نئے بائیومیٹرک ڈیوائس لائے جا رہے ہیں کلون والا سسٹم ختم کرنے کے لیے اور لوگ ویسے ایڈوانس ہے ہو سکتا ہے نئی ترکی بے نکال لے لیکن یہ کیا جا رہا ہے تو ہم سب کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے چھے سے سات جار روپے تک آپ کا خرچہ لگ جائے گا اگر آپ ایک اچھا بائیومیٹرک ڈیوائس کھرید دیں گے تو میری آپ سب سے یہی رائے ہے کہ اگر آپ نئے بائیومیٹرک ڈیوائس کھریدنے کی سوچ رہے ہیں تو اب آپ الون ہی بائیومیٹرک ڈیوائس کھریدیں چاہے منترہ کا کھرید رہے ہو یا پھر مورفو کا تو آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں سمجھ میں آ جائے گا ال جیرو اور الون کیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر ضرور کریے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آنے والے سبھی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں اس کے علاوہ اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوائلیس ہو جا ہوایا کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں تو بیجزے کمنٹ سیکشنگ لکھیں ہم ضرور بات کریں گے تو چلیے ملتے ہیں چینل کو سسکرائب کر کے گھنٹی کا ایکن ضرور دبائیے بلکل فری ہے نئے نئے ویڈیو نئے یوزناوں کے بارے میں نئے اپڈیٹ کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے جاننے کو ملے گا چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں